میاں نواز شریف میرو بائیوپسی نہ کروانے کا فیصلہ ڈاکٹر محمود آیاز کے مطابق سابق وزرعظم کے پلیٹ لیٹس بدرسور اٹھائیس ہزار ریکارڈ وزن میں کمی کی بھی تردیل ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں بیماری کی جانس کے لیے سکین ٹیسٹ اور بائیوپسی ضروری ہے بڑے بھائی کی آیادت کے لیے شہباز شریف بھی ہسپتال پہنچے خطالے بات کی منظوری کے لیے تاجروں کی دو روزہ ہڈتال کا پہلا روز شالم مارکیٹ آزم مارکیٹ اکبری منڈی سرکولر روڈ لنڈا بازار لوہا مارکیٹ میں ہوں کا عالم باداوی باغ اوٹوپات مارکیٹ اڈو بازار انارکلی بازار ہالڈوڈ مالڈوڈ بیڈن روڈ گن پت روڈ بھی بند ہڈتال اپیل پر نیلہ گمبت سائیکل مارکیٹ سمیت بیشتر مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیاں محتل تازی رہنوما محمد علی نیا کا کامیاب ہرٹال پر اظہار تشکر ساتھیوں کے ہمرا پریس کانفرنس میں بولے بجٹ کے بعد سے اپنے تحفظات پیش کر رہے ہیں مگر حکومت میٹنگ میٹنگ کھیل رہی ہے خالد پر ویس بولے ہماری ہرٹال کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں جائز مطالبات کے لیے میدان میں آنا آئینی حق ہے حکومت پہلے سمگلنگ بند کرے اپنے معاملات درست کرے پھر تاجروں کی طرف آئے تاجر رہنوما مجاہد مقصود بٹ کی رہنوماوں کے ہمرا پریس کانفرنس بولے وزیراعظم سے کہتا ہوں آپ کی ٹیم ہی آپ کے خلاف ہے تاجر کسی سیاسی تنظیم کا حصہ نہیں اٹھالی تاجروں کا فکس ٹیکس کے نفاظ سناختی کارڈ شرط کا خاتمہ اور ٹرن روور ٹیکس میں ورکنگ کیپیٹل کی حد سے پندرہ کروڑ کرنے کا مطالبہ تاجر تنظیموں نے انکم ٹیکس گوشپارہ فارم بھی ایک صفحے کے کرنے کا مطالبہ کر دیا ملک پہلے ہی معاشی بہران سے دو چار حکومت تاجروں کی بات سنیں پانچ لاکھ تک کی خریداری پر شناکتی کارڈ سے استقسنا دیا جائے پاکستان ٹریڈر الائنس لاہور کے صدر ناصر حمید خان کی سٹی فورٹی ٹو سے بختبو مرکزی سیکرٹری جنرر انجمن تاجران نئی میر کہتے ہیں ہرتال کا دوران میں دو نومبر تک بڑھانے پر مشاورت جاری ہے ٹیچنگ ہسپتالوں کی نتکاری کے خلاف گرینٹ ہیلتھ الائنس کی ہرتال اگلے مرحلے میں داخل احتجازی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس انڈور وارڈ بھی بند کرنے کا اعلان الائنس کے نحنماؤں نے میڈیا ٹاک میں کہا اکمنان طاقتور کے سامنے یو ٹرن لیتے ہیں مگر جب ملازمین کا معاملہ ہو تو ڈٹ کر کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں سرکاری اوپی ڈیز میں انیس میں روز بھی آزادی مارچ روکیں یا جانے دیں انتظامی ہدایات نہ ہونے پر لاہور پولیس کا زبزب کا شکار مارچ روکنے کے لیے لائے گے کنٹینرز اقبال پاک میں کھڑے کر دیئے راہنما مسلم نگنون پرویز ملک نے کارکنوں کو رات نو بجے استقبال یا کیم پہنچنے کے ہدایت کی خاجہ امران نظیر مارچ کے شرقہ کے فقید المثال استقبال کے لیے فرعظ آئے کورٹ میں مریم نواز کی درخواست زمانت پر سما جسٹس باکر علی نیسوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے نیب کی استعداد پر سما بغیر کارروائی کل تک ملتوی کر دی ادھر سیشن کورٹ میں کیپٹرن سردر کی درخواست زمانت پر کل تک فیصلہ محفوظ رانہ سناولا کیس میں پردے جنس سے پہلے شہادت کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم چیلنج انٹین آرکوٹیکس پورس نے انصداد منشیات کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ڈیوٹی جج نے 18 اکتوبر کو پردے جرم آئیت کرنے سے قبل شہادت کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دیا اور کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی استعداد مسترد کر دیتی محتل شدہ سرکاری اسادزہ کے لیے خوشخبری میکمہ اسکول ایڈوکیشن کا سینکڑوں محتل اسادزہ کو بحال کرنے کا فیصلہ تمام اضلاع کے سی ای او سے 31 اکتوبر تک تفصیلات تعلق کرنے ہائی سکول چوگر جی کی خستہ حال امارت پر دیپٹی کمیشنر دانش افضال کا پوری نوٹس سی ای ای ایڈوکیشن نے سب اچھا کی رپورٹ دے دی محکمہ تعلیم کے افسرکا سکول کی امارت کو خستہ حال ماننے سے انکار آزادی مانٹ سے نمٹنے کے لیے پولیس کو بارہ کروڑ روپے کے فنڈ زاری رکم ڈیوٹی پر تائنات اہل کاروں کے کھانے پینے رہائش اور دیگر اخراجات پر سر ہو قومی اجائبات کا گھر حکومتی توجہ سے محروم پنجاب حکومت کا تاریخی اجائب گھر لاہور کو رحمہ سال فنڈز کے اجراس انکار اجائب گھر کی اپگریڈیشن کے پی سی ٹو پر اعتراضات وال سٹی ایتھارٹی کی موجودگی میں نئی کنسلٹینسی فرم کے حطول پر سوال اٹھا دیا میک میں سوشل سیکیورٹی کو کروڑوں کی نقصان کا ذمہ دار کان ایک سال بعد بھی غفلت کے ذمہ داروں کا تائین نہ ہو سکا معاملے میں مبینہ خاموشی اختیار کرنے والے سابق میڈیکل ایڈوائزر ناصر زمال تحال اہم آسامی پر تائنا پابلیک پائیوٹ پارٹنرشپ منصوبے نا اہل بیوروکریسی کی بھی انچڑ گئے پنجاب حکومت تیرہ جولائی تک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے وفاق کے ہدایت پر تاہال عمل درامت میں ناکام ایجین ڈیولپمنٹ بینک کے کانٹری ہیڈ نے چیرمن پی این ڈی کو مراسل اٹس ڈال کر دیا اورنجز لائنگ ٹوینڈ کے افتتاہ میں دوسری بار تاخیر پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع مسلمی قنون کے رکن ملک زہیر اقبال کی جانب سے جمع کروائی قرارداد میں دوسری مرتبہ افتتاہ مواخر کرنے کی بھرپور مزمد ڈینڈی کے ڈنگ جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید اکیس مریضوں میں وائرس کی تزدیق دیگر ازلام میں بھی ایک سو چوبیس نئے مریض ریپورٹ نو سو اسی مقامات پر لادوا برامد ہونے پر ارسٹ مقدمات دڑ چار بڑی مساجد میں پانی کی بچت کا منصوبہ عمل درامت کے لیے کمیشنر کا ڈی سی لاہور کو مراسلہ دو کروڑ تیس لاکھ کی لاغت سے مساجد میں پانی کو بچانے کے لیے خصوصی پلانٹس لگانے کی ہدایت منصوبے پر عمل درامت کے لیے روزانہ چالیس ہزار گیلن کی بچت ہوگی پلانٹس مسجد شہدہ مسجد خزرہ جامعہ نائیمیہ اور جامعہ اشرفیہ میں لگایا جائیں گے سرکاری نرخنامہ ہوا میں اور سرکاری مشنری خوابے خرکوش میں سبزی کی خوردہ اور پرچھون مکٹوں پر گرا فروشوں کا راج ٹیماتر ایک سو بیس پیاز اسی آلو ساتھ ہپے کلو ادرک کی قیمت بڑھا کر چار سو بیس لیسن تین سو بیس مٹر دو سو پچاس روپے کلو میں فروش مرگی کے گوش کی قیمت میں بھی اضافہ گیارہ روپے بڑھنے سے پی کلو قیمت دو سو بیس روپے ہو گئی ریلوے حکام کے دعووں کے برق سٹین شیڈیول تاہال متاثر ملتان ایکسپریس پونے چھ گھنٹے لیت علام اقبال ایکسپریس شاہ حسین اکبر ایکسپریس کی آمد میں بھی پونے تین گھنٹے تاخیر کا امکار پاک بزنس ساڑھے تین گھنٹے لیت ہو گئی تیاروں کی کمی فنی خرابیوں کے باعث سولہ پروازیں بھی متاثر گیارہ پروازیں منسوخ اور پانچ تاخیر کا شکار سرمایہ کاری کے کلچر کو فروغ دیں گے انویسٹرز کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے جو کام پہلی حکومتیں نہیں کر سکیں ہماری حکومتیں ایک سال میں کر دکھایا وزیر سنت اصطم اقبال کی کاروباری ماحول میں 28 درجے بہتری پر پریس کانفرنس سے خطاب بولے صحافی ہمارے دور کی ایفیکٹیوں کا دورہ کریں واضح فرق نظر آ جائے گا ایک سال پہلے تک دکان تھی آج سڑک پر آ گیا مخدوش کاروباری حالات نے کہیں کا نہیں چھوڑا سرد بازاری اور مہنگائی سے متاثرہ لنک روڑ کے تازر کی دکھ بھری بیٹتا کہتے ہیں موجودہ حالات میں کرایا نکالنا مشکل ہو گیا تو دکان خالی کر کے موٹر سائیکل پر سامان لگا لیا ہائی کورٹ کا سرکاری افسر کو بلیک میل کرنے والے انٹی کرپشن سرکل آفیسر کے فلاف کارروائی کا حکم عدالت حکم پر ڈی جی انٹی کرپشن نفیس گوہر ذاتی حیثیت میں عدالت پیش جسٹس مظاہر علی اکبر نکمی نے رمات دیئے کہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے انٹی کرپشن افسران کے ذریعے بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے تیس سال بعد بی اے کی ڈگری منصوب کرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں سانات مہتمہ تعلیم کی گریڈ اٹھارہ کی افسر کی درخواست پر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی سمیں دیگر فاریکین کو نوٹسیز جاری کل جواب طلب کر لیا رہائشی علاقے میں غیر قانونی سرکاری آفیس کھولنے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست پر سمان جی جی ایل ڈی اے توہین عدالت کی درخواست پر چار نومبر کو جاہتی حیثیت میں کلے آئی کورٹ سے اقدام قدل کے ملزم کی درخواست سے زمانت کھارے فرار کی کوشش میں ملزم اور مدعی گتھم گتھا بوکلا زبردستی ملزم کو احادہ عدالت سے فروا فرار کرانے میں کامیاب ساریف عدالت میں ایڈیشنر سیشن جج محمد اکتر بھنگو کی درخواست پر سمان جج کا سامان گم کرنے پر ترکیش ایئر لائن کے سیل مینجر کو اٹھائیس نومبر کو طلبی کا نوٹس جاری جج محمد اکتر بھنگو نے ایر لائن کے خلاف چھے لاکھ باس سٹھ ہزار حجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے آئی کورٹ میں بھٹا مزدوروں کی بازیابی کیس کی سمات عدالت کا بازیاب کروائے پینٹالیس بھٹا مزدوروں کو آزاد کرنے کا حکم ڈی سی دانش افضال کی کیتریڈل سکول آمد طلبہ کو انصداد دینگی پر لیکچر دیا داہی لیٹریچر بھی تقسیم کیا ڈیپٹی کمیشنر نے سکول میں صفائی اقدامات کا جائزہ لیا غیر ملکی سفیروں کے تیرہ رکھتی وفت کا دیلی گیٹ اندرون لاہور کا دورہ شاہی حمام کی سیر اور شاہی قلب ہی آمد لاہور کے تاریخی ثقافتی ورثے کی زرخیزی پر رشک میں مبتلا غیر ملکی وفت مغلیہ پنیت امیر کے شاہکار پر دنگ رہ گیا اور اولمپنگ کالیفائنگ ڈاؤنڈ میں ہالنگ کے ہاتھوں شکرز کے بعد قومی ہوکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی پہلا میچ برابر کھیلنے کے بعد قومی ٹیم کو دوسرے میچ میں چھاہ کے مقابلے میں ایک گول سے شکرز ہوئی قومی ٹیم دوسری مرتبہ اولمپنگ کالیفائنگ کرنے میں ناکام دلی